نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی تھا اور وزیلہ قصور کے علاقے کوٹ مراد خان میں پیدا ہوئی تھی ان کے استاد غلام محمد المروف کام خان بتاتے ہیں کہ اللہ وسائی سے ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ صرف چار دن کی تھی اور جب ان کے اہل خانہ انہیں جھنڈ اتروانے نوزیدہ بچوں کے بال اتروانے کی رسم اور سلام کرنے کے لیے بابا بلے شاہ کے مزار پر لے جا رہے تھے اللہ وسائی نے اپنے گھرانے کی روایت کے مطابق گانا اس وقت سیکھنا شروع کیا جب وہ مو سے تطلی الفاظ ادا کرتی تھی سات برس کی عمر میں اللہ وسائی اپنی بہن ایدن بھائی اور کزن حیدر باندی کے ساتھ قصور اور آس پاس کے علاقوں میں ننی مغینا کے طور پر مشہور ہو چکی تھی نور جہاں اور اجاز دورانی کی شادی کے وقت دونوں کی عمر بل ترتیب تیس اور چوبیس برس تھی یعنی اجاز نور جہاں سے تقریبا نو سال چھوٹے تھے جب یہ شادی ہوئی تو اس وقت اجاز غیر شادی شدہ تھے جبکہ نور جہاں کی پہلے شادی ہو چکی تھی نور جہاں اور اجاز کی شادی دونوں کے رشتے کے بارے میں نگار خانوں میں مشہور ہوا تھا کہ نور جہاں نے اجاز کو یوں رکھا جیسے اتھیلی کا فپلا نور جہاں کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ اجاز کی حسیات انوکھیں لادلے کسی تھی اگرچہ اجاز نور جہاں کے شوہر تھے لیکن نور جہاں یوں ظہر کرتی تھی جیسے وہ ان کے محبوب ہیں ان کی بیٹی ہی نہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کی عاشق کے طور پر دیکھا ہم نے دیکھا ہے کہ ماں ابا کے لیے کپڑے استری کر رہی ہیں پینٹ کوٹ کے ساتھ میچنگ جراب میں تک خود پہنہ رہی ہے ابا کے نیانے کا پانی گرم ہو رہا ہے ماں ابا کے ناز اٹھا رہی ہے ہم بینوں نے دیکھا کہ میری ماں جب بھی ابا کے سامنے آئیں سولہ سالہ کی لڑکی بن گئی ہینہ نے اپنے والدین کے مبین طلاق کو ایک طلق حقیقت قرار دیا کہ ہینہ اس علیدگی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ دونوں دنیا کی حسین اور خوبصورت لوگ تھے اور ایک عرصہ تک اکٹھے رہے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ میہ بیوی کے ایسیت سے آگے نہیں چل سکتے تو علیدگی کا فیصلہ کیا اور دونوں نے باقی زندگی اچھے دوستوں کی طرح گزاری ہے نور جہاں نے جاز کے ساتھ ہر طرح سے نبانا چاہا لیکن حالات دونوں کو ایک دوسرے سے دور لے گئے نور جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو کسی کی خاطر میں نہیں لاتی لیکن اجاز کا انہوں نے ہمیشہ سے لحاظ کیا اسی کی دیائی میں اجاز موجنا طور پر اپنی فلموں کے ڈبوں ہیں منشاعت بھر کر لندن لے جاتے ہوئے ہتھیرہ ائرپورٹ پر گرفتار ہوئے اس مقدمے میں انہیں کئی سال کی سزا ہوئی نور جہاں نے جاز سے جیل میں ملاقات کی اور برطانوی عدالتی قوانین کی مطابق ان کی رہائی میں مدد کی اس بات سے قطع نظر کی ان دونوں کی اس وقت طلاق ہو چکی تھی نور جہاں کو پوری زندگی اجاز سے محبت اور انسیت رہی ہے ان کی بیٹی مینہ بتاتی ہیں کہ ماں آخری دنوں میں میرے اور ہنہ کے پاس کراچی رہ رہی تھی جہاں ہمارے والے جاز دورانے بھی آ جاتے تھے ہم نے دیکھا کہ ماں جب تک اپنے ہاتھ سے کام کر سکتی تھی وہ میرے ابا کے لیے ناشتہ خود تیار کرتی حالانکہ اس وقت ان کی طلاق ہوئے تقریباً ایک کافی عرصہ ہو چکا تھا یقیناً یہ ایک بہت پڑا پیارا کپل تھا لیکن افسوس کہ ان دونوں کی دریمان بھی طلاق ہو گئی شکریہ